موسیقی اور کیسی آر ڈلی گیا ایک مرتبہ بڑے سو یہ پیٹرول کا بھاو کو ڈیزل کا بھاو کے بارے میں بات نہیں کریں آج ہریش صاحب روزانہ پیٹرول ڈیزل کی بات کر رہے ہیں بھئی آپ کیا کر رہے ہیں کیوں نہیں پوچھے تمہارا چیپ پینشتر وہاں دوسری بات ہمارے زمانے میں جب سیلینڈر کا گیار سیلینڈر کا بہو بڑھ گئی تو ہمارا پی سیزل چیپ پینشتر تار راجشہ گریڈی پچاس روپے کم کرنا آپ کا جو ٹیکس کم کرنا ہے وہ نہیں کرتے خالی ہوابازی کی بات کرتے اور سب سے بڑی ڈینڈر کام کہا ہو رہا اب کیا غریب آدمی الیکشن میں نہیں لیٹ سکتا بھائیہ زمینوں کو لوٹے سوالے دیش کو لوٹے سوالے الیکشن میں ٹیرنگ ہے پیسہ پیکنگ ہے جیتنگ ہے تو غریب آدمی تو الیکشن میں آنے کا نہیں ہے ہم جب الیکشن میں پالٹکس میں آئے ہم کہ ایک پیسہ کسی کو دیتے ہیں نہیں تھے زیادہ سے جائے پوری کھلاتے تھے چائے پھلاتے تھے اب تو کہتے ہیں چھے آزار سے سٹارٹ ہو آئے ایک اور چھے آزار اب ایک دو تین دن میں دس آزار تک بھی آتا ایک چھے آزار ایک آٹھ آزار اب اس کے بعد دس آزار تک آ جاتا اب یہ کان کا طریقہ ہے بھائی میں نے الیکشن کمیشن اس کا اوپر ایک لال آنا چاہیے اگر کوئی پیسے بھارٹے سو رکھے تو اس کا پارٹی بھگ کر دینا پارٹی کو ہٹا دینا اس کا ریکنیز کم کرنا یہ کیا ہے بھائی نائیم کی بات ہے آج تیشا کے بارے میں انکویری کر رہے یومین ریٹس والے دیئے کئی کو انکاؤنٹر کر رہے اب نائیم کو انکاؤنٹر کر رہے اس کا پیسہ کہاں گیا میں کیسی آر کو پوچھ رہا ہوں وہ پولیس والے جو جن کے اوپر ایکشن لینا وہ سب کو ریوک کر دیئے یہ ایسے پیسہوں سے پولیٹکس میں آرے لوگ یہ بیمانی کا پیسہوں سے گریب ہاتھ بھی کہاں سے آنا بھائیا میں چاہتا ہوں ایک صبح کے انٹرویو میں ایک ساتھ بولے ٹی ایر ایس کا بولے نے تم بی جے پی سی اٹھ جز ارے ہم کبھی بھی زندگی میں اٹھ جز نہیں ہوتے ہم گاندھیے پارٹی ہے ہم انٹیگریہ ہمارا سیکولر پارٹی ہے ان کا گارڈ سے پارٹی ہے آپ کبھی بھی کانفرمیز نہیں ہوتے ہر ایک سے آپ کانفرمیز کہیں نہ کہیں ہو سکتے ہیں ہر ایک تک کبھی بی جے پی سے کانفرمیز نہیں ہوئے میں ووٹر ہوں سے ہمارے سپیشل ہمارے وورکر ہوں سے ریکویسٹ ہے اپنا ووڈ بینک سے اپنا بڑھانے کا کام کرنا جیتنے کا کام کرنا آخری ہوگا ایک پکارا چل رہا ہے ارے بھائی بی جے پی کر رہے بی جے پی جیتنے کے بعد پھر ہیٹر راج اندر کانگریس میں آتا ہے ارے یہ نیا طریقہ ہے بھائی پہلے کیا بولے ارے کانگریس والے کو جیتا ہے تو ٹی آر ایس میں جائن ہوتا کام پر دوبا کا میں آپ کیا بولے ٹی دی بی جے پی سے جیتے تو کہتے جیتنے کے بعد پھر کانگریس میں آتا یہ کہاں کہیں بھائی یہ پکارا یہ پورا کرنے میں اور لوگوں کو دھوکہ دینے میں بی جے بی کی جیسے پارٹی میں نہیں دیکھا تو اس وجہ سے یہ ایلیکشن بڑا ایمپارٹنٹ ہے اور سب سے بڑی بات ہے یہ کی بول رہے ہمارے کو انیہ آئے ہوا کئی کو انیہ آئے ہوا بھائی کل تک تو رائٹ اینڈی تھا جب وہ پیڑکل میریسٹر تھا زمینوں کا ایشو ہے کوئی دوسرا ایشو ہے یہ بتاؤ نہ کیسیار بتا رہا نہیں نہ کیٹل راج اندر نہیں بتا رہا دونوں کا کیا جھگڑا ہے پیسے کا جھگڑا ہے زمین کا جھگڑا ہے کیا جھگڑا ہے رہے بھائی کیوں باہر آیا اچھا ہے تو کام کیا کرا سکتا یہ بتاؤ کیسیار تمہارا ایک کام نہیں کریں گا جیتے بھی تو پچھ جان دو ہمارے ہیٹل راج اندر بھاؤ کم کر رہا تھا کیا تیل کا بھاؤ جیزل کا بھاؤ ان کو دالنے سے فائدہ کیا ہوں گا آرے بھائی میرے سبج میں نہیں آرہا کوئی کام کی نہیں کر سکتا کیسیار جس کے اوپر دشوان ہی لینا ہے تو وہ یہ ایرے میں ڈیولپنٹ ہی نہیں ہوتے ایک صاحب بلے نہیں ہمارے وائیسا لیڈر نے ارے بھائی وائیسا لیڈر نے تو کیوں باہر آیا ہی نہیں تمہارا پارٹی میں تھا تیلنگ آنے ویسے لڑا مگر ہمارا لیڈر دیکھو سونیا گاندی وعدہ نبھائی تو اس وجہ سے اگر کوئی بھی جگہ بی جے پی کے ساتھ سمجھوتا کرے کوئی بھی بی جے پی کے ساتھ کرے تو کانگریس کو دھوکہ دی ایسے والے وائیسے لوگ کے اوپر سونیا گاندی بولی ڈیسیپلین is more important برابر ہم شکایت کریں گے اگر پروف ملا تو ہم کسیتہ بڑے آدمی کو بھی نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے اگر کوئی غلط کام ہوا تو برابر سونیا گاندی will take action اب اس وقت ایک پرکارہ چل رہا بی جے پی کے ساتھ ہم کوئی عجد دے کرے ورکر کو بھی ہم یہ بتا رہے تم یہ غلط کام نہ کو کرو بی جے پی سب سے بڑا دشمن ہے اپنا بی جے پی آر ایسس اندوستان کو توڑنے کا کام کر رہے اس کا وجہ سے ہماری اندرا گاندی خربہ نہیں دی راجی گاندی خربہ نہیں دی ایسا پارٹی کو کوئی بھی کریں گے تو اس کو چھوڑیں گے نہیں برابر ہم اس کا قلاب کام کریں گے کتنہ بڑا آدمی رہے دو ہم کبھی بھی بی جے پی کے ساتھ کام فرمینز نہیں ہوتے نہیں ہوتے نہیں ہوتے